موسیقی مجھے کہتی ہے ناستہ بنانے کے لئے مجھے پہلے سے پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ ماما نے ناشتے میں کیا کھانا ہوں گا لیکن پھر میں احتیاط تن پوچھ لیتی ہوں مجھے پتا تھا کہ ماما نے دو سلسز اور عملیٹی کھانے کیونکہ ماما جو ہیں شاید ان کی طبیعت خراب ہونے سے دیکھتی اس وقت سے شاید زیادہ ہیوی ناشتہ نہیں کرتی لیکن اب ان کا جو دل کر دی میں نے ہی بنانا تھا اچھا خیر تو یہاں بھی جہاں میں نے بریڈ فرائی ہونے کے لئے رکھتی تھی جب میں بریڈ فرائی کرتی ہوں تو ماما کو آئل بلکل بھی ہی پسند آتا جب میں بریڈ فرائی کرتی ہوں آئل کے ساتھ تو ماما نے جو کہا وہ میں سختی سے مصنع کیا ہوئی ہی کہ آپ نے آئل بلکل بھی نہیں ایٹ کرنا جب بھی آپ بریڈ کو فرائی کرنے لگو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے جی آئل آئیڈ نہیں کریں گے تو اس وقت آئل کے بغیر میں نے ایڈ کیا تھا دوسری طرح جو ہے یہ سوس میں جالوں مجھے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ سام جو ہے وہ چائے بنا رہا تھا تو اور یہاں پہ جو ہے میں بریٹ فرائی کرنا شروع ہو گئی تھی اور بریٹ فرائی ہے وہ اچھی طرح سے فرائی ہو رہی تھی شکر ہے اور ریسی بھی نا مجھے ایک رول ہے جب بھی میں کچھ میں کچھ بنا رہی ہوتی ہو نا تو مجھے ہوتا کہ میں آنچ سلو ہی رکھوں کیونکہ جتنی سلو آنچ رکھتے ہیں اتنی اچھی چیز فرائی ہوتی ہے کیونکہ اگر میں تیز آنچ پر بریٹ فرائی کروں تو جال جاتی ہے اور اپر سے وہ کرسپری بھی نہیں ہوتی ہے اس کے بعد چاہے یہاں پہ ناشتہ تیار تھا بریٹ فرائی ہو گئی تھی اچھی طرح سے اس کے بعد میں نے یہاں پہ بنانا تھا آملیٹ آملیٹ بنانے کے لئے چاہے آئل ڈالا تھا ماما نے مجھے آملیٹ میں آل ڈالنے سے پپندی نہیں لگائی ہوئی ہے بس بریٹ پہ آل ڈالنے سے پپندی ہے اور ایسی پہ کر ہم لوگ طوی پہ آل ڈالے پہ جائے رہی آملیٹ بنایتا ہے آملیٹ جو ہے وہ سارے جال جاتا اور جڑ جاتا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ جو ہے میں آملیٹ بنانا شروع ہو گئی تھی اور میں نے اپنیوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جتنی بھی سلو آنچ پہ بنائے اتنی اچھی چیز بنتی ہیں اور ماما جنا زیادہ لال مرچ کی فین نہیں میری طرح مجھے بھی لال مرچ کی خاص پسند نہیں ہے تو اس لئے میں نے لال مرچ نہیں ڈالی اور نہیں مطلب ڈالی تھی لیکن بہت ہی تھوڑی تو یہاں پہ جو ہے آملیٹ بلکل تیار ہو گیا تھا اچھی طرح سے فرائے ہو گیا تھا اور ماما کا یہاں پہ ناشتہ تیار ہو گیا تھا اچھا خیر تو یہاں پہ ماما کے لئے ایک ناشتہ کی بلیٹ تیار ہو گئی تھی ماما کے نا ایک چیز بھول گئی تھی ماما نے مجھے کہا تھا کہ میں نے ایک اور سلائس کھانا تھا وہ میں بھول گئی تو میں وہ ساتھ سرائے کرنے شروع گئی اس کے پاس جو ہے یہاں پہ میں فرائے پین میں رات کو نا ہم بھنگوں نے سالن بنایا تھا ایتھنگ میٹ کا تھا تو وہ وسام کے لئے میں گرم کرنا لگئی تھی فرائے پین میں وسام جو ہے میشے کی طرح بڑھا بنتا وہ مجھے کہتا ہے کہ میں فرائے پین رہنے دو اور مائکرو میں میں گرم کر لوں گا آپ بچ میرے لئے روٹی فرائے کر دو میں نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے فرائے پین جو ہے وہ میں نے ہٹا دیا تھا اور ساتھ سر جو ہے میں وہ ایک سلائس بڑھ کا وہ فرائے کر دیتا میں جب نہیں اکل کی اندھی ہوں کہ مجھے ہی نہیں پتا تھا کہ چولہ بند ہے اور میں نے کہوں کہ یہ بڑھ فرائے کی نہیں ہو رہی پھر مجھے پتا چلا تھا کہ چولہ جو ہے وہ بند ہے اس سے فرائے نہیں ہو رہی اچھا ہے اس کے بعد جو ہے روٹی جو ہے میں فرائے کرنے شروع ہو گئی تھی ٹھیک ہے وسام کے لئے جیسے میں نے آپ کو بتایا اور اوپر جو ہے میں نے آئل بھی ڈالا تھا اور جب ہم لوگ سندو سے روٹی ہے لے کہتے ہیں مجھے سے زیادہ جو ہے فرائے روٹی زیادہ پسند ہے بتا نہیں کیوں اس کا زیادہ ٹیسٹ ہوتا اور زیادہ کرسپی بھی ہوتی تو مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے سوچے کہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں اچھا خیر تو یہاں پہ جو ہے روٹی کی پر اچھی طرح سے اوئل لگا کے پانی لگا کے جو ہے اگر آپ لوگ برگرات آدم کا نہیں پتا ہوگا کہ روٹی بھی فرائے ہو سکتی ہے اور یہاں پہ جو ہے میں روٹی تھی جو فرائے ہونا شروع ہو گئی تھی تو میں جس کو فلپ کرنا شروع ہو گئی تھی اور اسام کو جناشتہ ہے وہ ایسے تیار ہوا تھا کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ماما کا دل نہیں کرتا اور ایسے باتیں تنی گھنمی ہیں اگر کبھی کبھار اگر ماما کا دل نہیں کرتا ناشتہ بنانے کا تو میں ہی شادی بناتی ہوں تو یہ تو چھوٹا سا بلوگر اچھے لگا